افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم موزز حاضرین سامعین اور ناظرین اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج ایمان کے موضوع پر ایک سلسلہ وار درس حدیث شروع کر رہے ہیں المنحاج السبی بالحدیث نبوی تو یہ کتاب جو میں نے تازہ ہی انہی ایام میں اس کی ترتیب و تدوین کو اور تعلیف کو مکمل کیا ہے یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ہے ایک انتہائی جامع انتخاب ہے احادیث نبوی کا اور ایک ہزار کے لگ بگ احادیث اس کتاب میں جمع ہیں اور تمام ضروری امور ایمان سے لے کر اقائد اخلاق اور تعلیم و تربیت کے جتنے اہم پہلوں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں درکار ہوتے ہیں انساروں کا ممکنہ حد تک حدیث نبوی کے ساتھ احادہ کیا ہے آج بحمد اللہ تعالی ہم اس موضوع کا درست شروع کر رہے ہیں اس کتاب کا اور ابتدا کر رہے ہیں ایمان سے ہر چند کے اس کا جو باب اول ہے پہلا باب وہ ہے ایمان اسلام اور احسان کے موضوع پر اور اس باب اول کی جو پہلی فصل ہے وہ ہے فصلن فی الائیمان اور دوسری فصل ہے اس کی فی حقیقت الائیمان درست ترتیب وار تو میں انشاءاللہ ایمان کی فصل سے کروں گا مگر آج سلسلہ گفتگو اور سلسلہ درست کی ابتدا اور افتتاح میں دوسری فصل کی پہلی حدیث سے کر رہا ہوں خصوصی برکت کے پیش نظر تو آج اس کے اوپر درست ہوگا اور آئندہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم فصل اول کی پہلی حدیث سے مضمون کو شروع کر دیں گے سو میں جو حدیث آج پڑھ رہا ہوں یہ المنحاج السبی کے باب اول کی فصل دوم کی پہلی حدیث ہے اور یہ ہے حقیقت ایمان کے باب اس پوری کتاب میں میں نے صرف منتحہ سند کو یعنی صحابی کو ذکر کیا ہے صحابی کا جس نے حدیث حضور علیہ السلام سے روایت کی ہے فقط اور باقی سند بیان نہیں کی چونکہ میں نے ہر حدیث کے آخر پر اس حدیث کا مستر بخاری مسلم ترمزی صحاستہ میں سے صحیحین میں سے پوری حدیث کا کتاب اس کی جلد اس کا صفہ حدیث نمبر اور بہت سارے مراجع تخریج کے ساتھ میں نے دے دیئے لہٰذا آسانید پڑھنے کے لیے اہل علم کو آسانی ہے کہ میں نے ہر حدیث کے تمام مراجع اور تخریجات تفصیل سے دے دی صرف اس ایک حدیث کی میں نے سند بیان کی ہے اور اس کی وجہ آپ کو بعد میں عرض کرتا ہوں تو ان ابی سلت الہروی ان علی بن موسی الرداء ان ابی ہے موسی القازم ان جعفر بن محمد ان ابی ہے یعنی ان محمد ابن الان محمد الباقر ان ابی ہے ان علی بن الحسین یعنی علی زین العابدین ان ابی ہے یعنی ان الامام حسین ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِّ وَعَلِي وَسَلَّمُ الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْمُ وَقَوْلٌ بِالْلِّسَانُ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانُ قَالَ أَبُ السَّلْتِ الْحَرَوِي لَوْ قُرِيَا حَازَ الْإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرَعَ رَوَاهُ بْنُ مَاجْجَةً رَوَاهُ ابْنُ مَاجْجَةً وَالْتَبَرَانِيُّ وَالْبِحَقِمُ اوکَمَا قَال صلی اللہ علی وآلہ وسلم اس حدیث کو سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الكریم آپ نے روایت کیا حضور علیہ السلام سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان دل سے پہچاننے زبان سے اقرار کرنے اور ارکان یعنی جسمانی آزا سے عمل کرنے کا نام ہے اس حدیث کے راوی ابو سلط الحروی جنہوں نے یہ حدیث سیدنا امام علی بن موسی عرضہ سے روایت کی اور امام ابو سلط الحروی سے امام ابن ماجہ نے روایت کی اور اپنی کتاب سننے ابن ماجہ میں اس کی تخریج کی اس کو درج کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ سند حدیث کی سند اور سند سے مراد وہ اسماع ہوتے ہیں راویوں کے راویوں کا وہ چین وہ سلسلہ ہوتا ہے جو یکے با دیگرے حضور علیہ السلام سے لے کر حدیث کی تخریج کرنے والے امام تک جو اپنی حدیث کی کتاب میں اس کو درج کر رہے ہیں ان تک جو یکے با دیگرے سب راوی اس حدیث کو تسلسل سے روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں ان کے اسماع کے پورے سلسلے کو سند کہتے ہیں اسناد کہتے ہیں تو اب اس کی سند ہے امام علی بن موسیٰ رضا انہوں نے یہ حدیث سنی اپنے والے سیدنا امام موسیٰ القازم سے انہوں نے یہ حدیث روایت کی اپنے والے سیدنا امام جعفر السادق سے انہوں نے یہ حدیث روایت کی اپنے والے سیدنا محمد الباقر سے انہوں نے یہ حدیث روایت کی اپنے والد سیدنا امام زین العابدین سے انہوں نے یہ حدیث روایت کی اپنے والد سیدنا امام حسین سے انہوں نے یہ حدیث روایت کی اپنے والد سیدنا علی بن ابی طالب مولا علی المرتضی سے اور انہوں نے یہ حدیث روایت کی سیدنا محمد النبی المصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان دل سے پہچاننے کا نام ہے زبان سے ماننے کا نام ہے اور جسمانی آزاز سے عمل کرنے کا نام ہے یہ اس حدیث کی سند ہے اب امام ابو سلط اور حروی جو راوی ہیں امام ابن ماجہ کے اور امام ابن ماجہ سہا ستہ کے چھ ائیمہ حدیث میں سے ایک ہے اب وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ سند حدیث کا مطن نہیں حدیث کا مطن نہیں اگر یہ اسناد یعنی امام علی بن موسیٰ رضا کے نام سے لے کر حضور علیہ السلام کے اسمِ گرامی تک یہ جو پوری سند ہے روایت کرنے والوں کی اور یہ ائیمہِ اتحارِ اہلِ بیت ہیں سارے اگر یہ سند کسی پاگل کے اوپر یہ نام اس سند کے نام پڑھ کر کسی پاگل پر دم کر دیا جائے تو وہ شفایاب ہو جائے گا یہ خاص بات ہے اور زخیرہِ حدیث میں یہ ایک عجیب بیان ہے جو کسی امامِ حدیث نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے تو مضمون کی طرف میں بعد میں آتا ہوں تو اس سے قبل یہ جو نکتہ بیان ہوا ہے اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو وجہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ اس المنحاجِ سوی کے درس کا آغاز میں فصلِ دوم کی پہلی حدیث سے اس لیے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے سلسلہ وار درس میں ان ایمہِ اطہارِ اہلِ بیت کا جو اسناد ہے اس کی برکت شامل ہو جائے اب ایک بات یاد رکھ لیں کہ حدیث جب لفظ حدیث بولا جاتا ہے تو اس کے اندر دو حصے ہوتے ہیں ایک اس حدیث کی سند ہوتی ہے اور ایک اس حدیث کا مطن ہوتا ہے مطن وہ سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے وہ سبسٹینس ہوتا ہے وہ مضمون ہوتا ہے وہ بیان ہوتا ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے جس کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ مضمون ہے جو مضمون یہاں شروع ہو رہا ہے کہ ایمان دل کی معرفت کا اور زبان کے اقرار کا اور آزا کے عمل کا نام ہے یہ جو مضمون ہے اس کو حدیث کا مطن کہتے ہیں آپ اس کو انگلش میں ٹیکسٹ کہتے ہیں یہ مطن حدیث ہے اور دوسرا حصہ حدیث کا اس کو کہتے ہیں سند یا اسناد انگلش میں کہتے ہیں چین آف نیریٹرز یا چین آف ٹرانس میٹرز روایت کرنے والے افراد حضور علیہ السلام سے جس نے سنا وہ صحابی پھر ان سے جس نے سنا پھر ان سے جس نے سنا پھر انہوں نے جس کو بیان کیا پھر انہوں نے جس کو بیان کیا تو آقا علیہ السلام سے سننے والے پہلے شخص سے صحابی سے وہ سند شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے آ کر اس راوی پر جس سے صاحب کتاب نے اگر وہ امام بخاری ہے تو امام بخاری تک امام مسلم ہے تو امام بخاری یہ مسلم نے جن سے سن کر اپنی کتاب میں روایت کیا اگر امام ترمزی ہیں ابو دعود ہیں نسائی ہیں ابن ماجہ ہیں تو انہوں نے صاحب ظاہر ہے اپنے ایک شیخ سے اپنے استاذ سے سنا اور ان سے سن کر اس پوری سند کے ساتھ جو انہوں نے بیان کی اپنی کتاب میں روایت کر دی تو اس صحابی سے لے کر اس امام حدیث صاحب کتاب کے شیخ تک جن سے انہوں نے سن کر روایت کی یہ جو دو انتہاؤں کے درمیان ایک چین ہے ادھر امام بخاری مسلم ترمزی ابو دعود نسائی یا ابن ماجہ ہیں کتاب کے مصنف مؤلف اور ادھر آقا علیہ السلام ہے اس مضمون کو بیان فرمانے والے تو صحابی سے لے کر شیخ تک اس امام کے شیخ تک یہ جو پورے نام ہیں اس کو سند اور اسناد کہتے ہیں اب قول ہے امام ابو سلط میں سے ایک امام ہے تو جب یاد رکھ لیں کسی کا کول ایمہ سہا سیاستہ کے چھے اماموں میں سے کوئی امام جب کسی شیخ کا امام کا کول حدیث کے اینڈ پر نکل کر دیتا ہے تو اب اس کی صحت کی ذمہ داری صاحب کول پر نہیں صاحب نکل پر منتقل ہو جاتی اب گویا اس کی ذمہ داری امام ابن ماجہ پر ہے امام ابن ماجہ نے اس کول کو تسلیم کیا اس کو درست مانا اپنے عقیتے میں اس کو ایکسیبٹ کیا تو تب انہوں نے اینڈ پر اپنی کتاب میں اس کو درج کر دیا ورنہ یہ کول حدیث کا مطن نہیں تھا مضمون حدیث کا حصہ نہیں تھا حدیث کے ٹیکسٹ کا حصہ نہیں تھا وہ چاہتے تو اس کو نکل نہ کرتے حدیث کا مطن تو اس ہی قدر تھا نا مطن حدیث تو یہاں پر ختم ہو گیا آقا اسلام نے جو لفظوں پر اس جملے پر ختم ہو گیا امام ابن ماجہ چاہتے تو اسی پر ختم کر دیتے مضمون اور پھر ہم آگے بیان کرتے رواہ ابن ماجہ والتبرانی والبہقی اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا امام تبرانی نے روایت کیا اور امام بہقی نے روایت کیا یہ جو اگلا حصہ ہے اگر یہ اسناد یعنی یہ نام تسلسل کے ساتھ پڑھ کر کسی پاگل پر ان ناموں کو پڑھ دم کر دیا جائے تو وہ شفایاب ہو جائے گا یہ جو حصہ ہے یہ حدیث کا مطن نہیں ہے یہ امام ابو السلت حربی کا قول ہے اس قول کو درست مانا ہے امام ابن ماجہ نے اس قول کی صحت کو تسلیم کیا ہے اس قول میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ ان ناموں کو پڑھ کر دم کر دیں تو پاگل شفایاب ہو جائے گا انہوں نے اس بات کو حق مانا ہے رد نہیں کیا اس میں شک نہیں کیا اس میں ان کو تعجب نہیں ہوا اس میں کوئی شبہ واقع نہیں ہوا اس کو این حق اور صادق اور صحیح تسلیم کیا ہے اپنے عقیدے میں اور اپنے علم کے مطابق تو تب انہوں نے اس حدیث کے مطن کے بعد اس کو بیان کر دیا اور اب یہ سنن ابن ماجہ کا حصہ بن گیا ہے سیاستہ کا حصہ بن رہا ہوں وہ یہ کہ اب میں اس کو امام اب السلط ہر ہی کا کول کے طور پہ نہیں لے رہا اب میں اس کو امام ابن ماجہ نے جو بات روایت کی ہے اس کو لے رہا ہوں دیکھو نا اگر میں کسی اپنے استاذ سے اپنے شیخ سے ایک بات سنو اور وہ بات باقاعدہ کسی عقیدے پر کسی تصور پر کسی نظریے پر قائم اور اس کا ایک معنی ہو اس سے ایک عقیدہ اسٹیبلش ہوتا ہو اس سے ایک پورا مفہوم اور مراد نکلتا ہو آپ نے تو نہیں سنا ان سے میں نے سنا اپنے شیخ سے اور سن کر میں آپ کو میں بیان کروں آپ کو میں بیان کروں تو اب اس کول کی صحت کی ذمہ داری کس پر آگئی مجھ پر آگئی کہ میں نے اس کو درست سمجھا تو آپ کو بیان کیا اگر میں اس کو درست نہ سمجھتا تو میں اس حصہ کو آگے آپ کے سامنے بیان نہ کرتا تو علمی قائدہ ہے کہ ناقل نقل کرنے والا جب کسی کی بات کو لے کر آگے بیان کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریہ جبریل امین اللہ کا کلام سنا اور ہمیں روایت کر دیا قرآن کیا ہے یہ کلام الہی ہے اور ہم نے اللہ سے نہیں سنا میں آپ کو اس علمی نکتے کی وضاحت دے رہا ہم نے اللہ سے بولیے نہیں سنا ہے کوئی شخص جو کہے میں نے خود اللہ سے سنا ہم نے تو نہیں سنا اللہ سے کس کی مجال ہے جو یہ دعویٰ کرے نہیں سنا اللہ نے یہ کس کو سنایا جبریل امین کو جبریل امین نے آکر حضور کو سنایا اس کو روایت کہتے ہیں اب آپ سمجھ گئے اس کو کیا کہتے ہیں روایت کہتے اللہ کا کلام اس نے جبریل امین کو سنایا بتایا جبریل امین نے آکر من اللہ کا کلام آقا علیہ السلام کو سنایا آقا کے قلب اطر پر الکا کیا تو اس کو روایت کہتے ہیں اب آگے وہ روایت ہم تک پہنچی حضور نے ترابط کی آقا علیہ السلام نے ترابط کی حضور نے پڑا صحابہ کرام نے امت نے سنا اور پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے بتایا یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے جبریل کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے اور میں آپ کو سنا رہا ہوں تو بھئی ہم نے تو قرآن کو قرآن مانا روایت مصطفیٰ سے ہم نے تو قرآن کو قرآن مانا روایت مصطفیٰ سے روایت جبریل سے بھی نہیں یہ بات سمجھنے والی روایت جبریل سے نہیں ہم نے روایت مصطفیٰ سے مانا مصطفیٰ نے روایت جبریل پہ اعتماد کیا جبریل نے خدا کے قول کو سنا اور آگے بیان کیا اور یہ اللہ کے کلام کا ہونا اس کی صحت و اقانیت کے ذمہ دار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے اور ہمارے لیے قرآن کے قرآن ہونے کے ذمہ دار حضور کی ذات اقدس ہوئی اب آپ طریقہ سمجھ گئے کہ روایت میں اعتماد کس طرح بنتے ہیں بس اسی اسلوب پر میں نے یہ بات آپ کو سمجھا دی کہ آقا علیہ سلام سے سیدنا مولا علی المرتضی نے سنا وہ آگے بیان کرتے کرتے اب اسلط حروی تک آئے ان سے امام ابن ماججا نے سنا تو حدیث تو ہو گئی ختم اب اس کے بعد اگلا قول امام ابن ماججا نے ان سے سن کے ہمیں روایت کر دیا اپنی کتاب میں درج کر دیا لہذا یہ جو دم والا حصہ ہے کہ ان اہل بیعت کے اماموں کے نام کو پڑھ کے دیوانے پر دم کر دو تو فرزانہ ہو جاتا ہے یہ امام ابن ماججا پر ہمارا اعتماد تو امام ابن ماججا پر قائم ہے آگے امام ابن ماججا جانے اور امام ابو سلط حربی جانے ہم تو امام ابو سلط حربی سے ملے نہیں ہم تو ملے ہیں امام ابن ماججا سے ان کی کتاب سنن ابن ماججا کے ذریعے یہ تو یہاں تک نکتہ آگیا اب اس اصول پر بات کرتا ہوں کہ یہ نام ہیں امام علی بن موسی رضا اس کے بعد اوپر دوسرا نام امام موسی قاظم پھر تیسرا نام اوپر امام محمد امام جعفر السادق پھر چوتھا نام ان کے اوپر امام محمد الباقر اوپر پانچوہ نام امام زین العابدین اور چھتا نام سیدنا امام الحسین ساتوہ نام سیدنا علی المرتضی اور اوپر سب کے سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اب امام ابن ماجہ نے وہ قول روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آٹھ نام ہیں اور سند کہتے ہیں سند میں آقا علیہ السلام کا اسم پاک شامل نہیں ہوگا وہ تو حدیث عطا کرنے والے ہیں سند شروع ہوتی ہے اس شخص سے جس نے حضور سے سنا اس شخص تک جس نے امام ابن ماجہ کو بیان کیا تو سند مولا علی المرتضی پہ ختم ہوئی اس سے اوپر تو خود صاحب حدیث ہوگئے وہ تو آقا علیہ السلام کی ذات پاک آگئی اور جس کو جو برکت ملی وہ تو سارا خزانہ اور ساری برکتیں اور ساری نعمتیں ساری رحمتیں اور سارے فیض اور ساری خیرات جس کو جو ملی ہے آگے سند والوں کو وہ تو حضور کے قدموں سے پھوٹی ہے وہ تو ملی اسی بارگاہ سے ہے یہ جو سات نام ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سات ناموں کو پڑھ کر دم کر دیں تو پاگل شفایاب ہو جائے گا اب ان کے ناموں میں اتنی برکت ان کے ناموں میں اتنی برکت یہ بات قابل توجہ ہے اس پر میں قرآن مجید کی روشنی میں اس پر گفتگو کرتا سمجھاتا ہوں کی کیا ناموں میں بھی ایسی برکت ہوتی ہے کیا ناموں میں بھی ایسی برکت ہوتی ہے تو جواب ہے ہاں ناموں میں بھی برکت ہوتی تو سب سے پہلے ناموں کی برکت خود اللہ حرب العزت کی سنت سے لیتے ہیں اللہ پاک نے اپنے نام گنوائے ہیں قرآن مجید میں کیا اپنے نام گنوائے اور فرمایا لِلَّهِ الْأَسْمَاء الْحُسْنَا یہ اللہ کے اسماع حسنہ ہیں فرمایا ان میں سے جو نام بھی پہلو اس سے برکت ہو جائے گی تو اللہ اس کا اسم ذات ہے وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے وہ مالک بھی ہے وہ حادی بھی ہے وہ غفور بھی ہے وہ تواب بھی ہے وہ غفار بھی ہے وہ منم بھی ہے تو اللہ کے اسماع تو کثیر ہیں مگر 99 اسماع حسنہ کا یہ عدد تو ہر کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے اب اسلام کے اندر قائدہ کلیہ کیا ہے اور حضور علیہ اسلام کی احادیث میں بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کے یہ اسماع حسنہ ان کو پڑھیں تو برکت ہوگی یا نہیں ہوگی بولیے ہوگی تو اللہ کے نام کا نام کا ذکر کرنے سے بھی برکت ہوتی ہے اور نور ہوتا ہے دو ذکر ہیں ایک ہے اللہ کی ذات کا ذکر اللہ کی ذات کو یاد کرنا ایک ہے اللہ کے نام کا ذکر فرمایا یا ایوہ اللہ ذکر کثیرا ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو اللہ کو بولیے بہت یاد کیا کرو اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ کو بہت یاد کیا کرو تو اللہ کو یاد کرنا یہ تو ہو گیا اللہ کی ذات کا ذکر اب دوسرے مقام پر فرما وَذْكُرِسْمَ رَبِّكْ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وہاں تھا اللہ کی ذات کو یاد کیا کرو یہاں فرمایا اللہ کے نام کو جپا کرو اللہ کے نام کو جپا کرو تو پتا چلا ذات کا ذکر کرنا بھی حکمِ الٰہی ہے اور اس کے ناموں کا ذکر کرنا بھی حکمِ الٰہی ہے وَذْكُرِسْمَ رَبِّكْ اللہ کا نام جپا کرو وہ فرماتا ہے نام جپو میرا نام ہو جائیں گے سب کام نام جپو میرا نام جپا کرو تمہارے سارے کام ہو جائیں گے یہ جو قرآنِ مجید پڑھتے ہیں اور ہر کام شروع کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے کیا حکم فرمایا ہر کام سے پہلے کیا پڑھو بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے یہ نہیں فرمایا کہ شروع اللہ کی یاد سے یہ نہیں فرمایا آپ بات کو سمجھے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ شروع اللہ کی یاد سے بولیے نہ یہ نہیں فرمایا بِذِکِرِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نہیں فرمایا اللہ کے ذکر سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے اللہ کی یاد سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے یہ نہیں فرمایا فرمایا لوگو ذات تک پہنچنا تو اگلا مرحلہ ہے پہلے نام سے تعلق تو بناو پہلے نام سے جڑو پھر نام مجھ سے جوڑ دے گا اور قائدہ بھی ہے جس کسی سے محبت ہو جائے تو پہلے اس نام سے محبت ہوتی ہے آدمی کسرس سے کسی نہ کسی بہانے محبوب کا نام لیتا ہے بولیے لیتے ہوگے نہیں کسرس سے کسی نہ کسی بہانے محبوب کا نام لیتا ہے اور نام کوئی لے تو اس کو اچھا لگتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کی آخے آجے کس دا نام لیا تسی پوچھتا ہے کس کا نام لیا ہے کیا کا سنا ہوتا ہے اس نے جان بجھ کے مچلا بنتا ہے کہ اس کا نام پھر لے اس کا نام پھر لے جب فرشتے جاتے ہیں اللہ کو بعض بندوں سے محبت ہوتی ہے اللہ کو بعض بندوں سے محبت ہوتی تو ان کے پاس سے جب فرشتے صبحوں اور شام کو جاتے ہیں انہیں ذکر کرتا چھوڑ کر عبادت کرتا چھوڑ کر تو اوپر جا کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کتوں آئے ہو آئے 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 فرشتوں سے پوچھتا ہے میں نہیں نجیے تم کہاں سے آئے ہو کیوں پوچھتا ہے اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری اور مسلم شریف میں وہو آلم آقا نے فرمایا حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ بہتر جانتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں وہ فرشتوں سے بھلا کیوں پوچھ رہا ہے کیا اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اس کو علم نہیں تو پوچھنا لاعلمی کی دلیل نہیں ہوتی بعض لوگوں کو بڑے مخالطے لگتے ہیں آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور کو علم ہوتا ہے تو پوچھتے کیوں نادان لوگوں پوچھنا لاعلمی نہیں ہوتا پوچھنے کا مطلب ہمیشہ لاعلمی نہیں ہوتا پوچھنے کے کئی راز ہوتے ہیں تمہیں کیا خبر پوچھنے والا کس خیال سے پوچھ رہا ہے پوچھ رہا ہے اسی کا سبق پکوانے کے لیے پوچھ رہا ہے تم اس کو لا علم بنا رہے ہو وہ تمہاری لا علمی دور کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے سناو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے لا علمی ہو گئی نہیں حضور نے اس کا جواب دے دیا وہوہ عالم حدیث میں حالانکہ وہ خود جانتا ہے کہاں سے آئے ہیں پھر پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو کیوں وہ اسے سن کر لطف آتا ہے کہ بتائیں کہ مولا فلاں بندوں کے پاس سے آئے ہیں وہ جو فلاں ہیں جن کے پاس سے آئے ہیں وہ مولا کے محبوب ہیں وہ فرشتوں کی زبان سے سننا چاہتا ہے اور جب ان کی زبان سے سنتا ہے اس کی شفقت کو مزا آتا ہے اس کی محبت کو مزا آتا ہے اس کی شفقت کو مزا آتا ہے اس کا کرم جھوم جھوم اٹھتا ہے اس کی عنایت جھوم جھوم اٹھتی ہے وہ سنتا ہے بولیں کہاں سے آئے ہو وہ بتاتے ہیں فلان کے پاس سے آئے تو بات ختم ہو گئی تو پھر وہ اللہ پاک پوچھتا ہے جب تم آئے ہو آئے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے یہ بخاری شریف مسلم شریف متفق علیہ حدیث ہے اللہ کے ذکر کے باب میں صحیح مخاری صحیح مسلم ترمزی ابو دعود سیاہ ستہ بری پڑی ہے متفق علیہ حدیث اللہ کے ذکر اور مجالے سے ذکر کے باب میں مجالے سے ذکر کے باب کی حدیث ہے اللہ پاک پوچھتا ہے وہ کیا کر رہے تھے اور پھر حضور نے فرمایا اسی مقام پر وہ ہو آلم حالانکہ وہ خود جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے مگر وہ چاہتا ہے کہ فرشتے بولیں اور میں سنوں فرشتے بولیں اور میں سنوں تو کبھی وہ نام سنتا ہے پسند کرتا ہے نام تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے کبھی آپ نے کبھی غور نہیں کیا کبھی نہیں نہ غور کیا غور کروانے والے نہیں رہے کون غور کرے گا وہ دور گزر گئے غور کے غور کے دور گزر گئے تو یہ غور نہیں کیا لوگوں نے اللہ نے یوں نہیں فرمایا بِذِکْرِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ کی یاد سے شروع جو رحمان الرحیم ہے یوں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع تو نام اور ذات میں کچھ فرق تو ہے نا تعلق بھی ہے اور فرق بھی ہے کیا تعلق بھی ہے اور فرق بھی ہے فرق اور تعلق دونوں چیزیں ہیں تو فرمایا اللہ کے نام سے شروع اور نام کیوں کہا چونکہ ابھی تو شروع ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ شروع تو نام سے کرو نا ختم ذات پہ جا کے کر لینا شروع نام سے کرو بات کو شروع نام سے کرو ختم ذات پہ کر لینا ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک تو بات کہیں سے شروع ہوتی ہے اور کہیں پہ جا کے ختم ہوتی ہے تو فرمائے شروع میرے نام سے کر لو ختم میری ذات پہ کر دینا تو میں نے یہ نام اور ذات کا ایک تعلق سمجھایا ہے پہلی بات یہ سمجھائی قرآن مجید سے کہ نام کی اہمیت ہے اور یہ اللہ نے فرمایا جو میرے نام سے شروع نہ کرے اس کے کام میں برکت نہیں ہوتی اب بولیے برکت کس نے ڈالی بولیے نام کس نے ڈالی نام سے پڑی فرمایا جو کوئی کام میرے نام سے شروع نہ کرے وہ ادھورہ رہتا ہے نا تمام رہتا ہے برکت سے خالی رہتا ہے جو میرے نام سے شروع نہ کرے وہ برکت سے خالی رہتا ہے تو برکت کس سے آئی بولیے اللہ کے نام سے آئی اللہ کے نام سے آئی وہ تو برکتیں پیدا کرنے والا ہے وہ تو برکتیں دینے والا ہے مگر یہ جو برکت پڑی یہ اس کے نام سے پڑی تو بات سمجھ میں آگئی نا کہ نام بھی کوئی شیع ہے ایسے نہیں کہہ دیتے کہ نام کی بات چھوڑو بعض لوگ آج کل دین پر بڑا ظلم ہے دین پر یہ کچھی پکی روٹی کے ساتھ دین کے عالم ہو گئے ہیں ہم لوگ بڑا ظلم ہے لہٰذا وہ کہہ دیتے ہیں ناموں میں کیا رکھا ہے ساری بات کام میں ہے اوہ بھئی کام کی اپنی اہمیت ہے تو کام کی اہمیت کا مطلب یہ تو نہیں کہ نام کی اہمیت کا انکار کر دو نام کی اہمیت تو یہ ہے کہ آپ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے نام کے بغیر اور کوئی کام ہی نہیں کر سکتے نام کے بغیر کام بعد میں ہے نام پہلے ٹھیک ہے جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اب حدیث نبوی فرمایا پہلا حق اولاد کا ماں باپ پر یہ ہے کہ نام اچھا رکھو کیا؟ نام اچھا رکھو کام اس کے بعد کو جا کے پتا چلے گا کہ کام اچھے ہیں یہ نہیں مگر فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ نام اچھا رکھو تو آقا علیہ السلام نے بچے کی زندگی اچھے نام سے کی اس لیے کہ اس نام کا امپیکٹ پڑتا ہے کام پر تو نام کی برکت ہوتی ہے کیا؟ نام کی فرمایا حسنو اسماعہم ان کے نام اچھے رکھا کرو نام اچھے رکھا کرو اور آقا علیہ السلام کی سنت جب کوئی شخص آتا اور اس کا نام اچھا نہ ہوتا حدیث پاک ہے اس پر کسی کو انکار نہیں تو حضور علیہ السلام اس کا نام بدل دیتے کیوں بدل دیتے؟ اگر نام سے کچھ نہیں بنتا تو جو ہے رکھا رہنے دیتے بدل کیوں دیتے؟ برا نام بدل دیتے اچھا نام رکھ دیتے ارے دور نہیں جاتے چونکہ آئیمہ اہلِ بیعت کی سنت کی بات ہوئی ہے تو آؤ اہلِ بیعت ہی کی بات کرتے ہیں امام حسنِ مجتبا پیدا ہوئے تو سیدنا مولا علی المرتضی نے ان کا نام رکھا حرب کیا نام رکھا؟ حرب نام رکھا آقا علیہ السلام تشریف لائے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ حرب نام رکھا ہے فرمایا نہیں بدل دیا اس کا نام حسن ہے تو نام سے اگر کچھ نہیں ہوتا تو بدل کے نام کیوں رکھ دیا؟ حضور نے حرب نام رکھ کے حسن رکھ دیا پھر حسین کی باری آئی ان کو نام پسند تھا جنگ جو تھے بہادر تھے مجاہد تھے وہ جنگ جویانہ نام رکھنا چاہتے تھے ان کا خیال تھا تاکہ اس نام سے ان کے اندر شجاعت پیدا ہوگی باتے سے ٹکرانے کی حمد پیدا ہوگی ایک سائیکلوجیکل ایمپیکٹ ہوگا انقلابیت پیدا ہوگی پھر نام رکھا حرب تشریف لائے حسین کی باری فرمایا اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ اس کا حرب رکھا ہے فرمایا نہیں اس کا نام حسین ہوگا تو آپ نے دیکھا اپنی اولاد کے نام بدل کے رکھ دیئے تو ابھی تک یہ نکتہ سمجھایا کہ نام میں کچھ ہے یا نہیں بولیے تو نام میں بہت کچھ ہے تو پہلی بات یہ سمجھانا چاہتا تھا کوئی یہ کہے کہ یہ کیا پڑا ہے جی بھئی یہ سات اماموں کے نام ہیں تو ان کے نام پڑھ کے دم کر دو کام ویسے ہو یا نہ ہو تو نام پڑھ کے دم کر دو تو ناموں میں کیا پڑھا ہے؟ ابھی تک یہ بتایا کہ ناموں میں بہت کچھ پڑھا ہے ناموں میں بہت کچھ پڑھا ہے اس لیے اس نے آپ کو اپنے نینانوے نام یاد کرائیں ذات ایک ہے نام نینانوے بتائیں ذات ایک ہے نام نینانوے بتائیں کیوں؟ اگر کسی کو میری ذات سے علم کی طلب ہو تو وہ علیم علیم کا ورد کرے اگر کسی کو رحمت کی طلب ہو تو وہ رحیم یا رحیم یا رحیم کا ورد کرے اگر کوئی مجھ سے بخشش چاہتا ہو ایک ہوں میں ایک ہوں دینے والا تو وہ یا غفار یا غفار کا ورد کرے کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے تو یا طواب یا طواب کا ورد کرے کوئی موتاج غریب ہے مالدار ہونا چاہتا ہے یا غنی یا مغنی کا ورد کرے کوئی اولاد کا طالب ہے یا اول کا ورد کرے کوئی عطائیں چاہتا ہے میری ذات سے یا وہاب کا ورد کرے آپ بات کو سمجھے ہیں نا کوئی جود و سہا چاہتا ہے یا کریم کا ورد کرے میاں بیوی میں کوئی محبت چاہتا ہے کہ محبت پیدا ہو جائے فرماتا ہے میرے نام یا ودود کا ورد کرو تو دینے والا ایک ہے مگر مانگنے والے تو بہت سے ہیں نا مانگنے والے تو بہت ہیں نا اور مانگنے والوں کی حاجتیں تو بہت ہیں ہماری ضرورتیں بہت ہیں ہماری طلب بہت ہیں ہمارے سوال بہت ہیں ہماری ترہ ترہ کی لاکھوں ضرورتیں مولا تو تو ایک ہے ہماری حاجتیں ترہ ترہ کی ہیں کسی کا دل سیاہ ہے کوئی ویسے بیمار ہے بیمار کیا کرے اس نے کہا بیمار مجھے بلائے تو یا شافی کر کے بلائے یا شافی کر کے بلائے کوئی مہمات میں فسا ہوا ہے تو مولا وہ کیسے بلائے اس نے کہا فسا ہوا بلائے تو یا کافی کر کے بلائے کوئی مدد کا طلبگار ہے تو کیا کہے وہ مجھے یا ناصر کر کے بلائے یا کہار یا جبار کر کے بلائے اب آپ سمجھ گیا نا بات کو تو اللہ پاک نے فرمایا ذات تو ایک ہے نام اس لیے بہت سے دیئے ہیں کہ ہر نام سے میری صفت کی خیرات ملتی ہے ہر نام سے میری عنایتوں کا خزانہ ملتا ہے تو ابھی تک کیا بات معلوم ہوئی نام میں کچھ ہے یا نہیں بابا نام میں بہت کچھ ہے نام میں بہت کچھ ہے ورنہ تو اللہ اپنی کسی کتاب کا ہی نام نہ رکھتا قرآن بے ہی دیتا کہتا یہ میری کتاب ہے کتاب اللہ ہے کیا کتاب اللہ ہے اس نے تو اپنی کتاب کو کتاب اللہ ہی نہیں کہا اس نے کہا انزلنا القرآن شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اس نے اپنی کتاب کا نام بھی قرآن رکھا تو پتا چلا کہ نام میں بہت کچھ ہے یہ تو پہلا نکتہ کلیر ہوا کہ ناموں کے پڑھ کے ورد کرنا تو نام کی سگنیفیکنس کیا ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث ہے کہ کوئی اپنے بچوں کا نام محمد رکھو میرے نام پر نام رکھو جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں اللہ کی رحمت زیادہ ہوگی اس گھر میں فرشتے آئیں گے اس کے رزق میں برکت ہوگی اللہ کی اتائیں ہوں گی اور یہاں تک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کا نام محمد ہو اور وہ تمہاری مجلس میں آ جائے تو اٹھ کے اس کو آگے جگہ دیا کرو اس کے کام نہ دیکھو نام دیکھو کام اچھے ہیں تو ویسے ہی آپ عزت کر لیں گے اگر کام اچھے ہیں تو ویسے ہی عزت کر لیں گے فرمایا وہ تو ہو گئی کاموں کی عزت تقویٰ کی عزت لیکن فرمایا سٹوری وہاں پر ختم نہیں ہوتی اگر اس کا نام میرے نام پر ہے تو میرے نام کی بھی عزت رکھو لاج رکھو تو اس کے لئے توسع او اگر میرے نام والا آدمی آ جائے تو مجلس میں اس کو جگہ دیا کرو اس کو نہ دیکھو مجھے دیکھو کہ میرے نام آپ عزت میرے نام کی کر رہے ہیں اور فرمایا قیامت کے دن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بلایا جائے گا جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے وہ سارے ہی دور پڑھیں گے وہ سمجھیں گے شاید ہمیں بلاوا آیا ہے ہمیں بلاوا آیا ہے تو فرشتے روگ لیں گے انہوں کے نہیں یہ حضور محمد مصطفیٰ کو حبیبِ کبریہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے تم واپس سے لے جاؤ اللہ پاک فرمائے گا مغالتے میں آ گئے ہیں نام تو میرے مصطفیٰ کے نام کا ہے نا جس کا نام محمد ہے واپس نہ موڑو آنے دو آنے دو تو یہ آپ سمجھ گئے نام میں کیا اہمیت ہوتی ہے ایسے نام پڑھ کے پھونک مار دینی تو جوا ہو جاتی تھی نہ کوئی آیت نہ حدیث نہ ورد نہ وظیفہ آسے نام کسی کو تو نہیں پتا بھی اندر کی انہیں تو لب ہلتے ہی دیکھے ہیں نا ایسے کیا پتا کیا پڑھا ہے بس نام پڑھ مقصود سمجھانا یہ تھا کہ ناموں کی اہمیت اور اس کی برکت کا کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے یہ حق ہے اب یہ تو نام ہے نام کے علاوہ بھی نسبتوں سے برکت ہوتی ہے نسبتوں سے نام سے بڑی تو نسبت ہی کوئی نہیں نا نام تو ذات کی علامت ہے نام ذات کی علامت ہے اس سے بڑی برکت کیا ہے اور اس سے بڑی نسبت کیا ہے قرآن مجید نے تو بہت سی نسبتوں میں برکت رکھ دی قرآن مجید کی طرف آئیے انشاد فرمایا آقا علیہ السلام کے میراج پاک کا ذکر کیا فرمایا سبحان اللذی اسرابِ عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حولہو پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبدِ مقرب کو لے گئی رات کے تھوڑے سے لمحہ میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصى تک اب کونسی مسجدِ اقصى اللذی بارکنا حولہو وہ مسجدِ اقصى جس کے ماحول کو ارد گرد کو ہم نے برکت دے رکھی ہے یعنی القدس ملک فلسطین کنعان ملکِ شام کا وہ خطہ ملکِ شام کا وہ خطہ فرمایا بارکنا حولہو اس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے برکت والا بنا دیا مبارک بنا دیا تو مسجدِ اقصى تو ہوئی مسجد اللہ کا گھر وہ تو ہوا قبلہ اول وہ ہوا القدس لیکن بات یہاں القدس کی نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے بارکنا حولہو جس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے مبارک بنا رکھا ہے وہ علاقہ کیا ہے وہاں بہت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے بہت سے انبیاء علیہ السلام کی رہائش رہی بہت سے انبیاء علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں آباد رہے بہت سے انبیاء کا وہ مسکن تھا علاقہ اور بہت سے انبیاء کا وہ مدفن ہے ان کے مزارات وہاں ہیں چونکہ بہت سے امبیاء علیہ السلام کے مولد ہیں ولادت کی جگہیں ہیں ان کے مسکن ہیں ان کے مدفن ہیں یا ان کے گھر ہیں یا ان کے در ہیں یا ان کے گھر ہیں یا ان کے در ہیں یعنی مزارات ہیں دربار ہیں چونکہ اردگرد کے ماحول امبیاء کے گھروں اور دروں کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا اس اردگرد کے علاقے کو ہم نے برکت دے دی ہے تو جہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں اس کے اردگرد کی پوری لکیلٹی اور علاقہ اللہ کی بارگاہ ہمیں بابرکت ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ علاقے میں برکت آگئی یا نہیں کون کہہ رہا ہے بولیے کون کہہ رہا ہے اللہ پاک فرما رہا ہے اس علاقے میں برکت آگئی جہاں اللہ کے مبارک برگزیدہ بندے نبی رہے وہ علاقہ بابرکت ہو گیا پھر یہ پورا ملک فلسطین اور ملک کنان جو قرآنہ تھا عرض شام کا وہ خطہ اس کے لئے قرآن مجید نے فرمایا بنی اسرائیل کو ادخل الارض المقدس اللہ تھی قتب اللہ لکن اے بنی اسرائیل اس عرض مقدس میں داخل ہو جاؤ اس بزرگی والی زمین میں داخل ہو جاؤ تو زمین کی کون سی بزرگی بھئی دیکھنے میں وہی زمینیں ہوتی ہیں وہی نالے وہی ندیاں وہی پہاڑ وہی کھیت وہی مٹی وہی پتھر بھئی اس کا کیمیکل انگل سے تو وہ ساری زمین تو زمین ہی ہوتی ہے تو وہ برزرگی والی زمین کیسے بن گئی چونکہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جگہ تھی فرمایا اس بزرگی والی برگزیدہ زمین میں داخل ہو جاؤ ادخل الارض المقدسة اللہ تی کتب اللہ تو گویا زمینیں بھی اللہ والوں کی وجہ سے برگزیدہ ہو جاتی اور قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے تور سینہ کی اور قسم ہے اس امن والے شہر کی کتنی قسمیں ہیں چار اب انجیر کی قسم کیوں کھائی بھئی کیلہ بھی پڑا ہوا ہے سیب بھی ہے ناشپاتی بھی ہے انگور بھی ہیں انار بھی ہیں بڑے بڑے جنت کے پھل پڑے ہیں اور بھی جنت کے بڑے بڑے پھل پڑے ہیں عالی پھل پڑے ہیں سارے پھلوں کو چھوڑ کر نہ تو رمان کی قسم ہے نہ کیلوں کی قسم ہے نہ سیب کی قسم ہے نہ انگوروں کی قسم ہے نہ انار کی قسم ہے نہ ناشپاتی کی قسم ہے نہ خربوزے کی نہ تربوز کی ہزار پھل اوچے سے اوچے پڑے اور بڑے بڑے قیمتی پھل بھی دنیا میں پڑے ہیں ان کی قسم نہیں فرمایا انجیر کی قسم زیتون کی قسم یہ دو پھلوں میں کیا خوبی آگئی صرف اتنی بات کہ یہ پھل انبیاء کو پسند تھے انبیاء کھاتے تھے اس علاقے میں انبیاء آئے جہاں یہ پھل ہوتے تھے اور کسرہ سے انبیاء کھاتے تھے تو ارے جو انبیاء کا کھانا بن گیا وہ برکت والا پھل بنا اور خدا نے اس کی قسم کھا دی تو ایک نسبت بن گئی پھل کی خوراک کی کسبت بنی تو اللہ خوراکوں کی قسم کھاتا ہے پھلوں کی قسم کھاتا ہے انجیر کی کھاتا ہے زیتون کی کھاتا ہے پھر تور سینہ کی قسم کھاتا ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا اب کوئی اگر یہ خیال کرے بطور سینی نہ تور سینہ کی قسم اس لیے کھائی کہ وہاں اللہ کی تجلی اتری کیا اللہ کی تجلی اتری تو اللہ کے بندوں جہاں ایک تجلی اتری وہ جگہ قسم کے لائق ہے یہ جہاں رات دن اربوں کھربوں تر تجلیاں عرش پہ اترتی رہتی ہیں اس کی قسم کھانی چاہیے وہ جو مالہِ آلہ اور عرشِ الہی جہاں ہر وقت خدا کی تجلیات اترتی ہیں ان کی قسم کھانی چاہیے یا جو ساری تاریخ میں ایک تجلی اتری اس کی قسم کھانی تھی تو قسم تجلی کی وجہ سے نہیں کھائی اور پھر اس کی اپنی تجلی ہے وہ تجلہ وہ جلوہ کرنے والا اپنی تجلی کی قسم کھائے اگر کھانی ہے تو تجلیات کی نہ کھائے جہاں ہر وقت اترتی ہیں تو یہ تورِ سینہ کی قسم تجلی سے نہیں کھائی موسیٰ کی وجہ سے کھائی ہائے ہائے جس کی خاطر تجلی کی جس نے جلوہ کا جلوے کا مطالبہ کیا جلوے کی درخواست کی اور جس کی درخواست پر تجلی اتاری اور جس سے کلام کیا مولا نے تو تورِ سینہ کی اہمیت حضرتِ موسیٰ کے سبب سے ہوئی تو تجلی بھی انہی کے سبب سے اتری تو یہ بھی نبی کے سبب سے قسم کھائی وَحَاذَ الْبَرَدِ الْأَمِينَ اور فرمایا یہ امن والا کا شہر جس میں میرا مصطفیٰ پیدا ہوا ہے اور جس میں مصطفیٰ چلتے پھرتے ہیں تو حضور کے قدموں کی وجہ سے شہر کو امن والا شہر بنا دیا تو حضور کی بلادت نے شہر کو امن والا بنا دیا تو ساری قسمیں آقا علیہ السلام کی نسبت سے ہیں تو ارے شہروں علاقوں پہاڑوں کو نسبت پھلوں کو نسبت مل جائے تو وہ اتنے بابرکت ہو جائیں اور حضور کے آل اہلِ بیت اور اولیاء ان کے ناموں کی نسبت تو پھر ان جگوں کی نسبتوں سے کہیں بلند ہوتی ہے اور ایک بات ایک تفسیر اور بھی ہے عائمہ تفسیر نے بیان کیا کہ یہ وطینِ وززیتون سے مراد انجیر اور زیتون نہیں ہیں علاقے ہیں قسم ہے ان بستیوں کی جہاں انجیر اگتی ہے آئے 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 قسم ہے ان پہاڑوں کی اور ان علاقوں کی جہاں انجیر انجیر کا پھل اگتا ہے تو انجیر کے ذریعے قسم کھائی ہے ملک شام کی انجیر کے ذریعے قسم کھائی ہے ملک شام کی قسم ہے سرزمین شام کی وززیتون اور قسم ہے اس شہر کی ملک کی جہاں زیتون اگتا ہے اس کے ذریعے قسم کھائی ہے بیت المقدس کی ملک شام وززیتون اور قسم ہے اس شہر کی ملک کی جہاں زیتون اگتا ہے اس کے ذریعے قسم کھائی ہے بیت المقدس کی ملک شام یہ حضرت ابراہیم کا مسکن ہے بیت المقدس حضرت دعود اور سلمان علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا مسکن ہے تو قسم ہے مسکن امبیاء کی جہاں زیتون اکتا ہے قسم ہے مسکن ابراہیم کی جہاں انجیر اکتا ہے کپھال اکتا ہے اور قسم تور سینہ کی وہ جہاں موسیٰ کے قدم لگے اور تجلی ہوئی اور قسم شہر مکہ کی جہاں مصطفیٰ چلتا پھرتا ہے تو آپ نے دیکھا تو اللہ پاک کس طرح نسبتوں کی قسمیں کھاتا ہے شہروں کی قسمیں کھاتا ہے پہاڑوں کی قسمیں کھاتا ہے پہاڑوں کی حتیٰ کہ جن گوڑوں پر اس کے محبوب کے صحابی بیٹھ کر جہاد کرتے ہیں اور وہ گوڑے جب پتھریلی زمین پہ چلتے ہیں اور ان کی ٹاپوں سے پتھر سے جب رگڑ ہوتی ہے تو چنگاری نکلتی ہیں وہ کہتا ہے مجھے ان چنگاریوں کی بھی قسم تو ان چنگاریوں میں بھی کچھ ہے یا نہیں ہے یا نہیں قسم جو کھائی ہے تو ان گوڑوں کی ٹاپوں میں بھی کچھ ہے یا نہیں گوڑوں میں بھی کچھ ہے یا نہیں کیوں بھئی اپنا کسی میں کچھ نہیں نہیں سارا کچھ اس نسبت سے ہے سارا کچھ اس نسبت سے ہے یہ جب آپ بات سمجھ گئے یہاں ایک لطیفہ مجھے یاد آیا وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے ان کی مجلس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند کے بھی وہ پیرو مرشد ہیں اور اور بھی بہت سارے مشایخ اور علماء کے پیرو مرشد ہیں بڑی برگزیدہ شخصیت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے ایک عالم دین بیٹھے تھے ایک شخص نے بات کر دی بغداد شریف کی کوئی تذکرہ کر دیا کہ بغداد شریف اور اجمیر شریف کسی زمن میں اس طرح شہروں کا نام لیا اور ساتھ شریف کہہ دیا بغداد شریف اور اجمیر شریف کی کیا بات ہے ایسے کہہ دیا وہ مولانا صاحب بیٹھے تھے انہوں نے اعتراض کر دیا اس نے کہا بھئی یہ اجمیر ہے شریف کیسے ہو گیا اور بغداد بغداد ہے وہ شریف کیسے بن گیا اس نے کہا شہر ہیں شہروں جیسے شہر ہیں تو آپ بغداد کہیے اجمیر کہیے یہ شریف کیسے بن گئے حاجم داد اللہ محجر مکیر عمد اللہ علیہ چونکہ صوفیاء میں سے تھے اہل اللہ اور رفاہ میں سے تھے تو وہ پھر اللہ والے جگڑا نہیں کرتے اللہ والے حکمت کے ساتھ بات سمجھا دیتے ہیں اور غیر اللہ والے جگڑا کرتے ہیں غیر اللہ والے جگڑا کرتے ہیں اہل اللہ نہیں کرتے آپ چپ کر گئے تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب مجلس میں آئے وہ اس عالم دین کو جانتے تھے تو وہ مجلس میں بیٹھتے ہی سلام کیا اور سلام کر کے اسی عالم سے مخاطب ہو کے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں انہوں نے کہا حضرت آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں تو جو حضرت صاحب تھے حضرت مولانا صاحب انہوں نے کہا الحمدللہ نہائیت اچھے ہیں بس بات ہو گئی حاجم دادللہ محاجر مکین عمد اللہ نے فرمایا مولانا مزاج مزاج ہے شریف کب سے بن گیا مزاج تو مزاج ہے آپ کا مزاج شریف کب سے بن گیا تو کہا اگر آپ کا مزاج شریف ہو سکتا ہے تو بغداد اجمیر کو بھی بخش دیجئے وہ بھی شریف ہو سکتے ہیں یہ آپ کا مزاج ہے شریف ہے وہ غوث العظم کا شہر ہے وہ خاجہ اجمیر کا شہر ہے تو جب شریف دیت شرافت نسبت سے ہوتی ہے شرافت نسبت سے ہوتی ہے اگر برے لوگ بھی بستے ہوں تو اس نسبت میں برے لوگوں کو نہیں دیکھتے برے لوگوں کو نہیں دیکھتے تو رب نے جس سرزمین کو اس میں نافرمان یہودی بھی تو بستے تھے نافرمان یہودی بھی بستے تھے اور جس سرزمین کو اللہ نے فرمایا ارد گرد کے علاقے کو مبارک کر دیا وہاں بھی نافرمان یہودی اور نصارہ بستے تھے نافرمان بستے تھے حضور کے منکر بستے تھے اسلام کے منکر بستے تھے لیکن جب اللہ نے ان زمینوں کو شریف کہنا چاہا تو ادھر دھیان نہیں کیا وہ شرافت والوں کی طرف دھیان کیا تو یہ نسبت جو ہے وہ برکتوں کی نسبت ہوتی ہے اس کے علاوہ لوگ بستے ہوں تو بھلا بستے پیریں ہمارا کیا بھی کرتا ہے اللہ پاک کا جو کرم ہے وہ جب کرم کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیکھ کے نسبت شرف کی دے دیتا ہے گناہگاروں کو نظرانداز کرتا ہے یہ تمام مثالیں قرآن مجید سے اور حدیث سے صرف اس لیے دی کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ناموں کی نسبت آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم اللذین جلونہم ثم اللذین جلونہم سب سے عالی زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں میں سانس لیتا ہوں پھر میرے صحابہ کا زمانہ پھر تابعین کا زمانہ تو ارے جن میں برگزیدہ نفوس نے سانس لیے اور وہ رہے وہ زمانے سب زمانوں سے افضل ہو گئے یا نہیں بولیے افضل ہو گئے نا تو ارے نام کو نسبت ہو جائے کسی برگزیدہ سے تو نام میں برکت آ جاتی ہے علاقے کو نسبت ہو جائے تو علاقہ مبارک ہو جاتا ہے بستی بخاری شریف میں حدیث آتی ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے نینانوے قتل کیے تھے کس نے اور ایک مولوی صاحب کے پاس چلا گیا کہ نینانوے قتل کیے ہیں تو کیا اب بھی میری توبہ قبول ہونے کا کوئی امکان ہے مولوی صاحب نے کہا لا حول ولا قوت الا بلہ نہیں ہو سکتا بلکل نہیں اب تو جہنم میں جائے گا کوئی توبہ کا دروازہ اب کھلا نہیں بند ہو چکا ہے اس نے کہا کہ بند تو ہوئی چکا ہے تو مولوی صاحب پہ نینانوے کیوں رہنے دوں عدد پورا ہی کیوں نہ کر دوں اس نے مولوی صاحب کو ہی مار دیا اور عدد سو کر دیئے اس کے بعد اسے پھر خیال آیا کسی فقیر کے پاس گیا اللہ والے کے پاس گیا پچھا کہ سو کا قاتل ہوں کیا اب بھی میری بخشش کی کوئی سبیل ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث صحیح بلکہ مسلم بخاری کی متفق علی حدیث متفق علی اس نے کہا ہاں ایک سبیل ہے یہاں توبہ کرنے سے اب بخشش نہیں ہوگی وہ دیکھ وہاں ایک القریت السالحہ ہے نیکوں کی بستی ہے حدیث پاک اور یہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا قریت السالحین وہ اللہ والوں کی بستی ہے وہاں جا اور اللہ والوں کی بستی میں پہنچ کر اللہ والوں کی مجلس میں حاضر ہو کر توبہ کر اللہ سے بخشش مانگ ساتھ ان کا توسل ہوگا تو اللہ توبہ قبول کر لے تو پھر آپ کو معلوم ہے معروف حدیث ہے حدیث لیکن میں نے آج اتنی بات بتا دی کہ یہ کہانی نہیں ہے بنی اسرائیل کی یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے پھر آپ کو معلوم ہے اس کی بخشش ہو گئی وہ راستے میں ہی تھا تو اس کی موت واقع ہو گئی تو جنت کے فرشتے بھی آگئے دوزخ کے فرشتے بھی آگئے جنت والے کہیں یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کی بستی کی طرف نیکوں کی بستی کی طرف ولیوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا اس کی توبہ ہو گئی جنت میں لے جائیں گے دوزخ والے فرشتے کہیں نہیں ابھی توبہ تو ہوئی نہیں ابھی تو سفر میں تھا ہم دوزخ میں لے جائیں گے سو کا قاتل ہے تو اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا ایک جج بنا کر اس نے کہا بھئی جگڑو نہیں دونوں طرف کا فاصلہ نہ پلو جدھر فاصلہ کم ہو ادھر ہی لے جاؤ اگر نیکوں کی بستی کی طرف فاصلہ کم ہے تو جنت میں لے جاؤ اگر اس کے گھر کی طرف پچھلی بستی کی طرف فاصلہ کم ہے تو دوزخ میں لے جاؤ ان کو فیصلہ پسند آیا تو وہ دونوں ان فاصلہ ناپنے میں لگ گئے فاصلہ ناپنے میں لگ گئے تو فارسی میں کہتے ہیں رحمت حق بہانہ میں جوہید بہانہ میں جوہید اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے دھیروں دھیر تلاش نہیں کرتی وہ فاصلے ناپنے میں لگ گئے اللہ نے حکم دیا زمین کو میرے ولیوں کی طرف کا فاصلہ زمین سکڑ کے تھوڑا کر دے اور اس کے شہر کی طرف کا فاصلہ زمین پھیل جا زیادہ کر دے تاکہ جب ناپ ہو تو ولیوں کی طرف کا فاصلہ کم ہے کیونکہ یہ شخص میرے مقرب محبوب ولی بندوں کی طرف چل کر توبہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل پڑا ہے اب میری رحمت بخشش کے سوا کچھ اور گبارہ نہیں کرتی وہ فاصلہ کم ہو گیا فاصلہ کم ہو گیا فاصلہ کم ہو گیا تو اللہ پاک نے بخش دیا تو اس حدیث میں لفظ کیا استعمال ہوئے القریت السالحہ تو بھئی بستی تو بستی ہوتی ہے سالحہ کہاں سے بن گئی بھئی بستی میں تو گھر ہوں گے گلیاں ہوں گی دکانیں ہوں گی بھئی بستی اسی کو ہی کہتے ہیں نا تو بستی تو بستی ہے وہ سالحہ کب سے بن گئی بھئی جب سے سالحہ لوگ اس میں بسنے لگے بستی سالحہ ہو گئی تو اللہ والے جہاں بستے ہیں اللہ پوری بستی اور بستی والوں پہ کرم کر دیتا ہے لوگ اللہ والوں کی برکت سے بہت کچھ کھاتے رہتے ہیں مگر ان کو ہوش نہیں ہوتی ان کو خبر نہیں ہوتی کہ کتنا نفع اللہ والوں کی طرف سے ملتا رہتا ہے تو یہ جو نسبتیں ہیں ان نسبتوں سے برکت آتی ہے اور برکت دم کے ذریعے شفایہ بھی دیتی ہے اب آپ سمجھ گئے یہ ساری نسبتیں تھی کہاں پہاڑ اور کہاں مصطفیٰ کی اولاد کہاں ملک اور وطن اور زمینیں اور کہاں حضور کی عطرت اور عال اور عطرت اور عال بھی عام نہیں خاتون جنت کے شوہر باب مدینہ العلم فاتحی ولایت مولا علی المرتضاء امام حسین کا نام جو آقا کے کندوں پر کھیلنے والے پھر امام زین العابدین کا نام جو کائنات کے کل عبادت گزاروں کی زینت پھر امام محمد الباکر کا نام شہزادہ مصطفیٰ امام جعفر السادق کا نام جن کی بارگاہوں میں امام آزم ابو حنیفہ بھی زانوے تلمز تہہ کرنے والے پھر امام موسیٰ قاسم کا نام پھر امام علی رضا کا نام جن سے سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی کے فیض کے چشمے پوٹے ہیں اور کل ولیوں نے ولایت کے راستے لیے ہیں اور کل سالحین نے سالحیت سیکھی ہے اور کل پریزگاروں نے تقویٰ کی خیرات جن سے لی ہے حضور کی اہلِ بیت اور اہلِ بیت کے امام اور کل ولیوں کے امام ان کے ناموں کی سنت یہ اصحس الاساسح الاسانید بھی ہے یہ عظمت الاسانید بھی ہے یہ اکول اسانید بھی ہے یہ اقرب الاسانید بھی ہے یہ احسن الاسانید بھی ہے تو ان کے ناموں کو کہا کہ ان عیمہ اتحار کے برگزیدہ مقدس ناموں کو پڑھ کر جو دم کر دے اللہ اس پاگل کو شفا دے دیتا ہے مگر اسی پاگل کو شفا ہوگی جو اس گل کو مانے گا جو پاگل یہ گل نہیں مانتا یہ بات نہیں مانتا اس کے لئے کوئی شفا نہیں ہے تو دم کرنے کی زبان بھی پاک ہونی چاہیے ہم لوگوں نے دم کو تماشا بنا لیا ہے سوسائٹی میں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة نہ تقوی نہ طہارت نہ حلال و حرام کی پرواہ نہ طہارت کی پرواہ زبان سے گالی گلوچ غیبت چغلی جوٹ کبر تکبر حسد بغض اور اناد ظاہر باطن گندگی اور غلاقہ سے بڑے ہوئے ہیں اور پیسے لے کے دم کا کاروبار کرتے ہیں یہ دم نہیں ہے یہ تماشا ہے یہ دم نہیں ہے یہ تماشا ہے تو پڑھ کے دم کرنا بابرکت اسما کا زبان بھی برکت والی ہو اسی زبان سے برکتوں کے چشمیں پھورتے ہیں جو زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تقوی کے ساتھ تہارت کے ساتھ وجود تقوی اور تہارت کے ساتھ اس لائق ہوں کہ اللہ ان برگزیدہ ہستیوں کی برکتیں اس شخص کی زبان سے جاری فرما سکے تعلق ہو قلبی روحانی ان کے ساتھ تو آج کا بیان اسی سند کی برکت پر ختم کرتا ہوں اور ایمان کا معنی اور مضمون انشاءاللہ اگلے درس سے شروع کریں گے آج اتنی بات معلوم ہوئی کہ برکت والوں سے جڑنا چاہیے برکت والوں سے جڑنا چاہیے اور برکت والوں جیسا ہونے کی کوشش ہونی چاہیے ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے اس طرح اللہ برکت کے چشمیں پور دیتا ہے اس لئے اللہ رب العزت نے پہلا سبق سورہ فاتحہ میں یہ دیا اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم باری تعالی سیدھی را دکھا اور سیدھی را کونسی ہے اللہ والوں کی راہ ہے نہیں فرمایا سیدھی راہ اللہ کی راہ ہے نہیں اللہ کی راہ کا دعوے دار تو ہر راہ والا ہے جس سے پوچھو کہتا میں اللہ والا ہوں میری راہ اللہ کی راہ ہے نہیں فرمایا رسول کی راہ سیدھی راہ ہے چونکہ یہ دعویٰ بھی ہر شخص کر رہا ہے ہماری راہ سنت ہے ہم اہل سنت ہیں ہم منحاج السنہ ہیں ہم منحاج الہدا ہیں ہم طریقے ہدا پر ہیں ہم خدا و رسول کی راہ پر ہیں ہر بندہ اس کا دعوے دار ہے اسی اللہ پاک نے وہ لفظ جس کا دعویٰ ہر کوئی کرے وہ استعمال ہی نہیں کی یہ بھی نہیں فرمایا قرآن کی راہ یہ بھی نہیں فرمایا حدیث و سنت کی راہ یہ بھی نہیں فرمایا شریعت کی راہ حالانکہ ہیں یہی راہ ہیں یہ سراتِ مستقیم بھئی شریعت ہی کی راہ تو ہے یہ سنت ہی کی راہ ہے یہ قرآن ہی کی راہ ہے یہ نبی ہی کی راہ ہے اور اللہ کی راہ ہے اس میں شک نہیں مگر اللہ پاک نے یہاں عنوان یہ قائم نہیں کیا تاکہ اس کو کوئی مس انٹرپریٹ نہ کرے دھوکہ بازی نہ کرے لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں بھئی ہر کوئی قرآن سنت کی بات کرتا ہے بھئی کس طرح بتا چلے کہ صحیح راہ کیا ہے اللہ پاک نے مشخص کر دیا پرسونیفائی کر دیا کیٹیگرائیز کر دیا کراسیفائی کر دیا ڈیٹرمن کر دیا اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی ڈیٹرمن کر دیا کہ کسی فکر میں بحث میں الجاؤ میں مناظرے میں مت پڑو سیدھی راہ کیا ہے میں معین کر دیتا ہوں سیدھی راہ ان لوگوں کی راہ ہے ان مردوں کی راہ ہے مردان حق کی ان اشخاص کی راہ ہے ان افراد کی راہ ہے ان لوگوں کی راہ ہے جن پر میں نے انعام کیا ہے تو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ کو سیدھی راہ کرا دیا تو اللہ نے اپنی راہ کو نہیں اپنے بندوں کی راہ کو سیدھی راہ کرا دیا جانا اسی کی طرف ہے مگر فرمایا میرے انعام یافتہ بندوں سے جڑ جاؤ میرے بندوں سے جڑ جاؤ گے تو میرے بندے تمہیں مجھ سے جڑ دے گے اور یہ انام یافتہ بندے کون ہیں موٹے موٹے دو طبقات ہیں قرآن نے چار کہے ان نبیین و صدیقین و شہدائی و صالحین چار نبی صدیق شہید اور صالحین ان کو کیٹیگرائز کر دیں تو سادہ لفظوں میں دو لوگ ہیں انبیاء کی جماعت اور اولیاء کی جماعت انبیاء کی جماعت اور اولیاء کی جماعت ان کی راہ سیدھی راہ ہے اب آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کی ہی کہہ دیتے تو بات کافی تھی سادھ سالحین صدیقین اولیاء کا ذکر کیوں کیا بھائی بڑا سادہ سا جواب ہے اللہ آپ کی سمجھ میں ڈال دے وہ یہ اس لیے ذکر کیا کہ انبیاء کا آنا اب بند ہو چکا اب انبیاء کی راہ دکھانے کے لیے اولیاء آتے رہے گئے اولیاء آتے رہے گئے اب انبیاء طریقے نبوت دکھانے کے لیے طریقے ہدایت دکھانے کے لیے کوئی نبی خود نہیں آئے گا اب یہ ان کا دیا ہوا قرآن آقا کا دیا ہوا قرآن رہ گیا اور حضور کی دیوئی سنت رہ گئی اب رہ گئی یہ بات کہ قرآن و سنت ہے مگر اس پر کوئی تقرار کرے گا جگڑا کرے گا ہر کوئی اپنے اپنے مانے بیان کرے گا فرمایا کسی کے مانے کے پیچھے نہ چلو قرآن و سنت کی تعبیر جو اولیاء کرتے ہیں وہ نبیوں کی راہ ہے قرآن و سنت کی وہ راہ ہے جو اولیاء کی راہ ہے فرمایا سرات اللذین انعمت علیہم انعام یافتہ بندوں کی راہ وہ نبیوں کی راہ اور ولیوں کی راہ ہے تو آپ نے دیکھا اس سورہ فاتحہ میں بھی اللہ پاک نے اللہ والوں سے جوڑ دیا اللہ پاک نے اللہ والوں سے جوڑ دیا نسبت دے دی برگزیدہ بندوں کی نسبت دے دی تو برگزیدہ بندوں کی نسبت میں برگزیدگی ہوتی ہے برکت والوں کی نسبت میں برکت ہوتی ہے اللہ والوں کی نسبت سے اللہ ملتا ہے خیر والوں کی نسبت سے خیرات نصیب ہوتی ہے نیکی والوں کی نسبت سے نیکی ملتی ہے اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اپنی زندگیوں میں اسے اتار لینے کی بھی توفیق دے ہم زبانی کلامی وہوا کرنے والے نہ رہیں بلکہ عمل میں ان حقیقتوں کو دھاہال لینے والے بن جائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَى الْوَلَى شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں